اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو ہو موجود آفتہ چھتہ بارہ میں دوہزار تیرہ کا احوال بتانے کے لئے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی جو سب سے اہم جو نظر آ رہی ہے یعنی جو دو اسٹار آپس میں جس کو قرآن کہا جاتا ہے اس حالت میں ہے اور عرف عام میں اس کو گرہن کہتے ہیں چاند کا ہو یا سورج کا ہو تو جمعے والے دن رات کو دو بج کے کچھ منٹوں پہ شروع ہونے والا جو سورج گرہن ہے وہ صبح آٹھ بج کے سترہ منٹ تک چلے گا اور یہ جو کہ برازیل امریکہ لیٹن امریکہ اور سراؤننگ ایریا میں نظر آئے گا ایشیا میں اور پاکستان میں نظر نہیں آئے گا یہاں ہمارے رات کا ٹائم ہوگا وہاں جو ان کا دن کا ٹائم ہوگا تو یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ گرہن کہیں بھی ہو اس کی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں تو جب چونکہ یہ سورج گرہن ہے حکومتوں کے روج و زوال کا سبب بننے والا گرہن ہے بہت زیادہ توڑ پھوڑ کا بہت زیادہ تخریب کاری کا یعنی بہت بڑی تبدیلیوں کا سائن ہے یہ تو اس ٹائم پہ آپ اپنے صدقات دیجئے گا نوافل ادا کیجئے گا اور اس کے ساتھ اپنے اسم آزم کی تقرار ضرور کیجئے گا اور جہاں بھی ہماری مدد کی ضرورت ہو ہماری خدمت کی ضرورت ہو ہم دل و جان سے حاضر ہیں آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے تو اس موقع کو بلکل سستی سے یا کسی بھی بلکل لا بروائی کے وجہ سے ضائع نہیں کیجئے گا کیونکہ یہ بڑا اہم موقع ہے اور بہت سارے جو لوگ ہیں جن کے کام پہلے بہت زیادہ اخراب ہو چکے ہیں اس گرہن کے بعد سے وہ تھوڑا ہی سٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے اور بہت زیادہ سٹیبل لوگ ہیں ان کے لیے یہ مشکل وقت ہے اس لیے ضرور احتیاط کیجئے گا موجود آفتے کے جو چوتھے حصے کا آغاز کریں گے بر جدی سے کیپریکون آپ کا حاکم سار از حال تمام ازائی چیز کے گیار میں گھر میں رجعت میں رہتے ہو آپ کے خواہشات کی تکمیل میں التوا کے سبق بن سکے گے جبکہ دوسروں سے بابستت توقعات اور امید پوری نہ ہونے کے لیے سے وقتی طور پر مایوسی بھی ہو سکتی ہے زائجہ کے چھٹے گر میں موجود کی موجود گیا آپ کے ملازمتی سکون کو یقینی بنانے کے علاوہ کئی اہم ذمہ داریوں یا عوضہ کے سکل میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے ساتھ میں ایک اتارت زہر مقابلہ کے باعث جاری معاملات میں پیدا ہونے والا التواہ اور غلط فیصلیں سردردی بنیں گے یا سردرد کا باعث بن سکیں گے ایسے میں آپ کو بہتر پلانے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے ضرورت اچھی منصوبہ بندی کیجئے گا دس میک اتار جگہ پانچ بگر میں سورج گرہن کے باعث اپنی اولاد کا خاص طور پر خیال رکھیے گا اور رومانوی عمر میں جلد بازی سے قریز کیجئے گا جبکہ گرہن کے منفیت سراد سے بچاؤں کے لئے دو نفل نمازی قصور فور صدقات لازمی طور پر آدھا کیجئے گا جبکہ اپنے اسم آزم کو بھی بار بار پڑھتے رہیے گا دھوراتے رہیے گا یا اس کی تقرار کرتے رہیے گا موجودہ آفتہ کا تفصیل ہی جائے گا چھے میں کو خوابوں کی بجائے حقیقی زندگی میں رہنے کی کوشش کیجئے گا ساتھ میں کو فضول خرچے سے قریز کیجئے گا آٹھ میں کو ترقیاتی اس کیومہ میں توجہ دیجئے گا یا توجہ مجزور رکھی گا نو میں کو اپنے پیچیدہ معاملات کو صبر و تحمل کے ساتھ بہتر طور پر حل کرنے میں کام جاب رہیں گے دس میں کو رومانوی ماحول خوشگوار ہو سکے گا گیارہ میں کو معاملات حضر پر منشاہ طے پا سکیں گے بارہ میں کو گریلو امور میں بہتری آ سکیں گے موجودہ آفتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر ساتھ اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے جبکہ منفی اثرات کا حامل دن دس میں ایک اثرات ہو سکتا ہے برچ دلو ایکویریس موجودہ آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سار ازول تماما وددسما بروجت کی حالق میں موجود ہوگا اس لئے اپنے اہم کاروباری معاملات میں سوچ سمجھ کر ہی عملی اقدامات کرنے کی کوشش کیجئے گا آپ کا زہلی حکم جو رہنس تماما زائجہ کے تیسرے دھر میں رہ کر باہمی سماجی طلبات اور تیسرے سفر کو خاص اہمیت کا حامل بنا سکے گا زائجہ کے پانچ شگر میں مشتری کی موجودگی آپ کے رومانوی امور میں سکون اور خوشی کا باعث بن سکے گی جبکہ آپ کی اولاد آپ کے فرما بردار رہے گی ساتھ میں ایک ہونے والے اطارت زہل مقابلہ کے باعث اپنی تنگ نظری پر کنٹرول کی ضرور پیش آ سکتی ہے لیکن اپنے زرے لطبا معاملات کے باعث ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہونے کوشش نہ بنیے گا یا شکار ہونے کی کوشش نہیں کی جائے روکے جائے سے معاملات نہ شروع کی جائے گا کیا آپ جو دپریکشن کے سکار ہو جائیں یا منٹرل سٹریس آ جائے اس کے بعد ہی حالات میں بڑی جلدی آپ بہتری محسوس کر پائیں گے دس مہین کو زائجہ کے چوتھے قرمے سورج گرہنک میں زمین و جاہدہ سے متعلقہ مسائل جنم لے سکتے ہیں اور منفیت ساتھ سے بچاؤ کے لئے دو نفل نمازی کے صوف اور صدقات لازمی طور پر عذا کیجئے گا جبکہ اپنے اس میں عظم کی تقرار کو بھی یقینی بنائی لے گا موجود آفترہ تفصیلی جائزہ چھے مہین کو خریداری کے مواقع میں بیسر آ سکیں گے مگر خاص وجہ اپنے گھرے لوگ امور میں ہی رہے گی ساتھ مہین کو آپ کی ذہنی سلائی طرح نکھنے سے معاملات میں موافق تبدیلی آ سکے گی آٹھ مہین کو کچھ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ذہنی پریشانی بھی لاکھ ہو سکتی ہے نو مہین کو کسی معاملے میں اپنے قریبی ساتھی کی مخالفت کا اندیشہ جنم لے سکتا ہے دس مہین کو صحت کے معاملے میں خاص طور پر اختیار پرتیے گا گیارہ مہین کو اپنے ذاتی عمور میں کسی قسم کی اغفرت نہیں پرتیے گا بارہ مہین کو گھرے لوگ تزین و آرائش میں رجحان رہے گا گھر کو آپ تھوڑا سجا سکیں گے بنا سکیں گے کچھ مزید ڈیگوریٹ کر سکیں گے موجود آفتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر سادہ اثرات کا حامل دین کوئی نہیں ہے جبکہ منفی اثرات کا حامل دس مہین کا ثابت ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو دس مہین کو محتاط دہنا ہو گرچ ہوت پائیسیز موجود آفتے کا عمومی جائدہ آپ کا حاکم سارا مشتری تمام آزائی کے چوتھے قرم میں رہت ہوا آپ کے گھرل سکھ کو یقینی بنانے کے لئے ذاتی سواری اقلیدنے میں آپ کا مددکار ثابت ہو سکے گا آپ کا زیلی آکم نیپچن تمام حالتی اروج میں ہونے کے وجہ سے آپ کے کئی ایک مسائل کے سامنے ڈھال بنا رہے گا آپ کو شیلٹر پروائیڈ کرے گا تاکہ آپ زیادہ پروپوں پر اشکار نہ ہو سکیں بلکہ اپنے جو مسائلوں کو حل بھی کر سکیں دو نحل نمازِ قصوف اور صدقات کی ادائیگی لازمی طور پر کرنا ہوگی اور جبکہ اپنے اسم عظم کی تقرار بھی کرتے رہے گا تاکہ ان اثرات سے آپ کو بچا سکیں موجودہ آفتے کا تفصیل ہی جائے گا چھے مئے کو اپنے موجودہ کریئر میں بہتری کے لئے حکام بالا سے تاون کر سکیں گے ساتھ مئے کو ضروریات زندگی خلیدداری کا موقع مویسر آ سکے گا آٹھ مئے کو اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھی گا اور بزرگوں سے تامن کیجئے گا نو مئے کو کاروالی نویت کی میڈیگر میں شرکت کر سکیں گے دس مئے کو آپ کی ذہنی سلائٹوں میں اضاف ہو سکے گا گیارہ مئے کو لین دین کرتے وقت حاضر تماغی سے کام کیجئے گا اور کام لینے کی کشش کیجئے گا تاکہ آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں بارہ مئے کو فرائز کی ادائیگی کے دوران دوسرے افراد آپ کو تنقید کا نشانہ منا سکتے ہیں لیکن آپ کو محتاط رہ کر اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے اور اس تنقید سے کچھ سبق سیکھنا ہے کہ جو آپ کے غلطے ہیں ان کو دور کر چکے ہیں موجود آفتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر سادہ اثرات کا حامل جن تو کوئی نہیں جبکہ منفی اثرات کا حامل جن دس مئے کا ثابت ہو سکتا ہے اس لئے دس مئے کو بھی کیرفل تاکہ آپ اپنے آپ کو زیادہ عذابوں سے بچان سکیں اور پرسکون رہ سکیں اس کے ساتھ ہی موجود آفتا اقتتام پہ زیر ہوا آمیر میں اور ایسٹوک کے اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی باتیں نئی سٹارٹ مومنٹس کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ سٹارٹ موسیقی